مہاکنی کلر کی بڑی ڈیمانڈ تھی اور یہ کہ یہ کلر اگر اویلیبل نہ ہو ہمارے پاس نہ ہو تو ہم اس کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں دو کلرز ملا کے یا کلر مکسنگ کے ساتھ ہم کس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں بڑا خوبصورت کلر ہے مہاکنی بلانٹ کلر اور کافی ان بھی ہیں وارم کلر ان ہوئیں آج کل کافی اور خوبصورت لگتے ہیں لئور لائٹس میں اور ہائی لائٹس میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کے بلانٹ کے ساتھ جب ان کی ہائی لائٹ یا لولائٹ کی جائے تو بہت پیارے جو ہیں وارم کلر لگتے ہیں اچھا یہ میرے پاس کٹ ڈاؤن والے بالے اور یہ 8 لیول کا میں نے کٹ ڈاؤن کیا 30 والیوم کے ساتھ کٹ ڈاؤن کر لیا تھا ایٹ لیول کا ہے یہ کٹ ڈاؤن ہو بیس پچیس منٹ میں یہ کٹ ڈاؤن آگئے تو دیکھیں اتنا خوبصورت کٹ ڈاؤن آگئے جب ہم دارکر ٹون کی ایٹ لیول سے نیچے کہ جب ہم کلر کر رہے ہائی لائٹ لائٹ کر رہے تھے تو پس ایٹ لیول تک کا کٹ ڈاؤن بہت اچھا رہتا ہے بہت خوبصورت اس کا ریزلٹ بہت پیارا آپ ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھا دوں خیٹ کارڈ میں لے جا کے کہ ایٹ لیول کا کلر کس طرح کا ہے یہ دیکھیں یہ ایٹ لیول کا اور یہ ہمارا کٹ ڈاؤن بھی بہت پیارا ایٹ لیول کا آگئے اور اب ہم ایک کلر جو چاہیے میکسنگ کرنے کے لیے کلر بنانے کے لیے محاکنی کلر بنانے کے لیے ایٹ پائنٹ وائن کلر ہے لائٹ ایش بلانڈ کلر ہے ایٹ پائنٹ وائن اور ایٹ پائنٹ ڈبل سکس لائٹ ریڈش بلانڈ کلر یہ دونوں کلر لے لیے ہیں اب اس کے کیا ریشو رکھنا اور کیا میکسنگ کرنی ہے یہ جاننے کے لیے ہم ویڈیو کا آگے چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت سے ملتی ہے بڑی انفرمیشنل ویڈیو ہوتی ہے سکپ مت کیا کریں ویڈیو پورا دیکھا کریں اور پریس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں تو یہ ہم نے پہلے کلر لیا ہے ایٹ پائنٹ ون اور ایٹ پائنٹ ون اور ایٹ پائنٹ ڈبل سکس یہ دونوں کلر سے ہمارے پہلے ہم ایٹ پائنٹ ون لے لیتے ہیں اب آپ نے کیا ریشو رکھنا ہے ریشو کو آپ دیکھ لیں یہ ون انٹو ہاف کا ریشو ہوگا کہ اگر ایک حصہ ہم یہ ایٹ پائنٹ ون لے رہے ہیں لائٹ ایش بلون کلر تو اس کا ہاف جو ہے کلر وہ ہم ایٹ پائنٹ ڈبل سکس لائٹ ریڈش بلون کا کلر ہم لیں گے مطلب ون انٹو ہاف کا ریشو ہے کلر میں ون انٹو ہاف کا ریشو اور جب یہ کلر بن جائے گا تو دیول بک ساتھ ون انٹو ون کا ریشو ہو جائے گا تو اگر آپ نے فل ٹیوب لی ہے ایٹ پائنٹ ون کی تو ہاف ٹیوب آپ لیں گے ایٹ پائنٹ ڈبل سکس کی یہ آسانی سے آسانی سے میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دیئے امید ہے سمجھ آگئے دیکھیں آپ کے سامنے دونوں کلر بھی لے لیں اچھا جب دو کلرز ہم لیتے ہیں تو پہلے کلرز کو ڈویلپر ڈالنے سے پہلے دونوں کلرز کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا کریں تاکہ یہ ایک کلر بن جائے ہم نے جب ایک کلر بنانے ہیں ان دونوں کو ملا کے تو ان کی مکسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے جتنی اچھی مکسنگ ہوگی اتنی اچھا کلر ہوگا تو یہ جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا مکس کرتے کرتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا سا اس میں کلر چینج ہوگی ہے جو ایش کی ٹونٹی وہ تھوڑا سی مہاگری میں کنبرٹ ہوگی ہے اب اس میں ٹونٹی والیوم ڈالنگ اپ جتنا کلر بنے ہمارا اتنا ہی ہم اس میں والیوم ڈالنگ کیونکہ یہ بریموٹ کے کلر ہیں اور ان کا جو کلرز کی اور ڈویلپر کی ریشی ہوتی ہے وہ ون ان ٹو ون نہیں کی ہوتی ہے اس پر منشن ہوتا ہے ہم ٹونٹی والیوم ڈویلپر اس میں لے کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں بہت اچھا اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اچھا ایک اور بھی مجھے کوسچن آئیتا کہ ہمیں سی گرین کلر بنانا بتائیں تو وہ بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں فنکی کلرز میں سی گرین کلر آپ کو بنانا بتایا جائے گا اور ویڈیو کو دیکھتے رہا کریں آپ کے جو سوالوں کے جوابات بھی بعض دفعہ ایسا ہوتے ہیں انہی ویڈیوز میں مل جاتے ہیں آنسر کوسچن والی ویڈیو میں تو آپ کے سوال کا جواب ہنڈر پرسنٹ ہی دیا جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جن کا فوری طور پر جواب دینا ہوتے ہیں تو وہ پھر ان ویڈیوز میں آپ کو ان کا جواب بھی مل جاتے ہیں اب یہ ڈیویلپر اور کلر کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور ہم بال لیں گے بالوں سے پہلے لینے سے پہلے ہاتھوں پر گلاوس لگا لیا ہے اور اب ہم ان بالوں کو ٹونٹی بال لیا ہے کیونکہ اس میں ڈال لیا ہے تو آپ روٹ سمیت سب بالوں پر اس کو اس کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں روٹس پر اور انٹ تک سب جگہ پر اس کی اپلیکیشن ایک ہی ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں اور جب یہ کلر اچھی طرح سے لگ جائے گے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں فنگرز کے ساتھ ہی تاکہ کوئی بال رین نہ جائے بیچ میں جہاں پہ کلر نہ لگا ہو تو اچھی طرح سے برش ہر پہلے مکسنگ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے فنگرز کے ساتھ اس کی مکسنگ کر لیں گے اور مکس کر کے اس کو ہم پراپر اس کا جو ڈویلپنگ ٹائم ہے وہ دیں گے تقریبا 35-40 منٹ کا تاکہ ہمارا بہت خوبصورت سا محکمی بلانڈ کلر جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو جائے تو اس طرح کی ایکسپیریمنٹل ویڈیوز آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے آپ کو چینل کو دیکھتے رہیں اور سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور پلیس ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تو یہ ہم نے اس کو پروسس کا ٹائم کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے تقریبا 35-40 منٹ تک کا ٹائم دے دیا ہے اور یہ ہمارا کلر اس پہ آ چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کلر بڑا پیارا کلر اس پہ آئے ہے اور اس کو واش کر کے اور جب ہم اس کو ڈرائی کریں گے تو پھر آپ کو پروپر ریزلٹ دکھائیں گے انشاءاللہ ہم مجھے پوری امید ہے کہ جو میں نے آپ کو کلر دکھایا تھا مہاگ لائٹ مہاگنی بلانڈ کلر میڈیم مہاگنی بلانڈ کلر ایکزیکٹلی وہی کلر اس کے اوپر آیا ہوگا کیونکہ یہ اس میں ایش تھا ایش میں ون ہوتا ہے تو اس لئے ون نے اس کو اور ایٹ نمبر کا یہ ہمارا کلر تھا تو یہ ایش نے اس کو سیون لیبل پہ لے کیا ایش کلر جو ون ڈالا ہوتا ہے اس کو سیون لیبل پہ لے کیا تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا خوبصورت میڈیم مہاگنی بلانڈ کلر ہمارا ریٹی ہے اب اس کو شیڈ کارٹ پہ رکھ کے جو شیڈ کارٹ میں کلر تھا وہ رکھ کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارا دیکھیں میڈیم مہاگنی بلانڈ کلر سیون لیبل کا ہمیں مہاگنی بلانڈ کلر ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ایکزیکٹلی سیم وہی کلر آیا ہے اور اس کو آپ ہائی لائٹ لور لائٹ اور جس طرح سے بچائیں بلانڈ کے ساتھ مکس کر کے دو کلرز کو مکس کریں مطلب ہاف کلر بلانڈ ایک لیئر بلانڈ ایک کلر یہ مہاگنی بلانڈ اس طرح سے کر کے یہ بہت خوبصورت ایفیکٹ دیتا ہے وہ بھی کسی کلائنٹ پر آپ کو کر کے دکھائیں گے لیکن ابھی آپ کو مہاگنی بلانڈ کلر بنانے کی ترقیب سمجھ آگئے ہوگی اپنا بہت خیار رکھیں پھر ملاقات ہوتی کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ